مرحبا دیارے سٹوڈنٹس تو بہت سارے سٹوڈنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہم نے ٹیبل میں کنورٹ کیا ہے اس کو ہم ٹیبل سے دوبارہ ایکسٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں مینز کہ آپ نارمل ڈیٹا کو کنٹرول پلس تی شورٹ کٹ کمانڈ یوز کر کے ٹیبل میں تو کنورٹ کر لیتے ہیں لیکن آپ ڈیٹا کو ٹیبل سے واپس نارمل ڈیٹا میں کیسے کنورٹ کریں گے تو وہ بسیکلی کنورٹ ٹو رینج کہلاتا ہے سیکنڈ ہمارا جو ٹوپک ہوگا وہ ہوگا سب ٹوٹل کا تو یہ دونوں ٹوپک بیسیکلی آپس میں لنک کرتے ہیں یعنی کہ سب ٹوٹل کو آپ کنورٹ ٹو رینج کرنے کے بعد ہی یوز کر سکتے ہیں سب ٹوٹل کیا ہے سب ٹوٹل بیسیکلی ڈیفرنٹ کیٹاگریز کے حساب سے سب ٹوٹل کیا جاتا ہے فار ایزمپل آپ کے سامنے ٹیبل میں کافی زیادہ ڈیٹا ہے جس میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے بھی ایمپلائیز ہیں مارکٹنگ کے بھی ہیں اور ایچ ایر کے بھی ہیں لیکن وہ سب کے سب ایمپلائیز کا ڈیٹا آپس میں مکس ہوا پڑا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے اس ڈیٹا کو ٹوٹل کر لیں تو اگر آپ مینول کرنے بیٹھ جائیں تو آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ایکسل ہماری اس کام میں مدد کرتا ہے جس کے لئے ہم یہ سب ٹوٹل کا فنکشن یوز کر سکتے ہیں تو سٹار کرتے ہیں اپنی ورکنگ سب سے پہلے میں ایکسل فائل اوپن کر لیتا ہوں ایکسل فائل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلڈ کر کے پریکٹس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو کہ آرڈی ٹیبل میں کنورٹیڈ ہے میں اس کی پہلے کوپی بنا لیتا ہوں اس ایکسل شیٹ کی منیاں پر کوپی بنا لیتا ہوں اس کو میں نیم لکھ دیتا ہوں سب ٹوٹل تو اب ہم اس ڈیٹا کو سب سے پہلے کنورٹ ٹو رینج میں کنورٹ کریں گے مینز کہ اس کو ٹیبل سے ایکسٹریکٹ کریں گے سب ٹوٹل کی اوپشن یوز کرنے سے پہلے آپ کو ڈیٹا ٹیبل سے نکالنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ اس اوپشن کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹیبل سے ڈیٹا کو نہیں نکالیں گے تو یہ اوپشن آپ یوز نہیں کر سکتے مطلب یہ اوپشن ہائی لائٹ نہیں ہوگی تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو ڈیٹا ہے اس میں سب ڈیپارٹمنٹ مکس ہے تھوڑا حضوم کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایکسیکٹیو آئی ٹی سیل اکاؤنٹنگ سب ڈیپارٹمنٹ کا ڈیٹا مکس ہے تو سب سے پہلے اس کو میں یہاں پر کیاٹاگرائز کرتا ہوں اس کو سوٹ کر لیتا ہوں اے ٹوزی کی فارم میں تو میرے پاس یہاں پر جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ایک ترتیب سے ایک سیریز سے آ جائیں گے اب ہم اس کو سب ٹوٹل کرتے ہیں ڈیٹا کو ہم سب ٹوٹل کریں گے ڈیپارٹمنٹ کے لحاظ سے میرے پاس اکاؤنٹنگ ڈیپارٹمنٹ کی ایک کیاٹاگری بن جائے اور اس کا سب ٹوٹل آ جائے اس کے علاوہ کسٹمر سرویس کی ایک کیٹاگری بن جائے اور اس کا ٹوٹل آ جائے اس طرح سارے کے سارے ڈیپارٹمنٹ سیپریٹ بھی ہو جائے اور ان کا سب ٹوٹل بھی کیلکولیٹ ہو جائے تو سب سے پہلے ہم ڈیٹا کو ٹیبل سے ایکسٹرک کرتے ہیں جیسے ہی میں نے کسی ایک سیل کو ہائیلائٹ کیا تو اوپر میرے پاس ٹیبل ڈیزائن کی اپشن آ جائے گی جس کا یہ مطلب ہے کہ ڈیٹا ٹیبل میں کنورٹڈ ہے ٹیبل ڈیزائن میں میں جاؤں گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹولز میں کنورٹ ٹو رینج کنورٹ ٹو رینج کو میں جیسے ہی کلک کروں گا تو یہاں پر یہ مجھ سے کنفرم کرے گا کہ آپ ٹیبل کو نارمل رینج میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو میں یس کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا نارمل رینج میں کنورٹ ہو چکا ہے اگر میں اس کا کوئی بھی سیل ہائیلائٹ کرتا ہوں تو اوپر ٹیبل ڈیزائن کا اوپشن نہیں آئے گا کیونکہ یہ ڈیٹا ٹیبل سے نکل چکا ہے لیکن اگر آپ سٹاف کی شیٹ میں دیکھیں تو یہاں پر ٹیبل ڈیزائن کی اوپشن آئے گی اب ہم یوز کرتے ہیں اپنی اوپشن سیکنڈ جس کو ہم نے کہا تھا سب ٹوٹل سب ٹوٹل کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کسی بھی ایک سیل کو ہائیلائٹ کریں اور ڈیٹا میں جائیں اور لاسٹ میں یہاں پر لکھا ہوگا سب ٹوٹل جیسے ہی میں سب ٹوٹل کو کلک کرتا ہوں یہاں پر ایک ڈائیلوگ بوکس آ جائے گا سب ٹوٹل کا اور اس میں سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ ہم سب ٹوٹل کس بیس پر کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر ڈپارٹمنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر یہ جو نیم آ رہے ہیں یہ بیسیکلی نیم رینجز کی وجہ سے آ رہے ہیں یہاں پر وہ تمام کالمز موجود ہیں جن کے ہم نے نیم رینجز یہاں پر سیٹ کیے تھے اس لیے نیم رینجز کو یوز کرنا بہت ہی ضروری ہے سب ٹوٹل میں جائیں گے اور یہاں پر میں سیلیکٹ کروں گا کہ مجھے ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے سب ٹوٹل کر دیا جائے اور سیکنڈ میں آپ یہاں پر فنکشن سیلیکٹ کریں گے کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں جو ڈیٹا ہے اس کو کیٹاگرائز کرنے کے بعد سم کرنا چاہتے ہیں کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جو بھی فنکشن یوز کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر سم کرتا ہوں اور لاسٹ میں بتاتا ہوں کہ جو ڈیٹا ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے کیٹاگرائز کیا جائے اس میں سم کس کا کرنا ہے اینویل سیلری کا پینشن کا اور پیکج کا جس چیز کا بھی سم کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کسٹمر سرویز اگزیکٹیو ایچ آر سب ڈپارٹمنٹ کی کیٹاگری بن چکی ہے اور یہاں پر آپ اکاؤنٹنگ ٹوٹل میں سیلری کا ٹوٹل پینشن کا اور پیکج کا ٹوٹل دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کسٹمر سرویز میں بھی یہ ٹوٹل کیلکولیٹ ہو چکے ہیں اور اوپر یہاں پر آپ اس کا فارملہ بھی دیکھ سکتے ہیں سب ڈپارٹمنٹ کو سیپریٹلی کیلکولیٹ کرنے کے بعد لاسٹ میں اس کا گرینٹ ٹوٹل بھی کیا گیا ہے مطلب سب ڈپارٹمنٹ کے ڈیٹا کو گرینٹ ٹوٹل بھی یہاں پر کر دیا گیا ہے سیل یعنی کہ سب ڈپارٹمنٹ کی یہاں پر سیلری پینشن اور اس کا ٹوٹل پیکج یہاں پر کیلکولیٹ ہو چکا ہے تو یہ بہت اچھا فیچر ہے سب ٹوٹل کے ذریعے آپ ڈپارٹمنٹ وائز ڈیٹا کو بہت ایجلی اور بہت ہی فاصلی اس کو کیٹاگریز کر سکتے ہیں اور ٹوٹل کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کنورٹو رینج کیا اور سب ٹوٹل کے بارے میں دیکھا آج ہمارے ہماری ٹیبل پر ورکنگ ختم ہو چکی ہے نیکسٹ لیسن میں اب ہم نیو ٹوپک کو سٹارٹ کریں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں